نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ینگ بائٹس میعطل گپتہ راجوری سے آج ہم راجوری کے دور دراز علاقے میں یہاں پہ جو بارڈر کا سٹا ہوا ایریا ہے ڈنگی کی طرف تھاتھی وال جو ایریا کا نام ہے یہاں پہ تھاتھی وال برگیٹ کی طرف سے آج تھٹھیالی پوٹھا جو برگیٹ کی طرف سے یہاں پہ آج جہاں کی جو سرپنچ میم میڈم جی ہیں ان کے کہنے پہ یہاں پہ آج ایک جو کی میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے لوگوں کے لیے اور جانوروں کے لیے یہاں پہ یہاں پہ سینہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے سینہ وقتن وقتن یہاں کے عوام کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو حل نکال رہی ہیں آج انہوں نے میڈیکل کیمپ لگا کے یہاں کے دور دراز کا جو علاقہ ہے یہاں پہ لوگوں کو کہیں پہ دکھانے کے لیے چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو اگر وہ بیمار ہے اس کو دکھانے کے لیے شہر کی طرف رکھ کرنا پڑتا تھا کچھ لوگ ہمارے ایسے ہیں یہاں پہ جن کے پاس یہاں سے سٹی میں کی طرف جانے کے لیے ایک کرایا نہیں ہے ان کے لیے سینہ ایک اچھا کام کر رہی ہے یہاں پہ انہوں نے ایک میڈیکل کیمپ اور ویڈنری کیمپ لگا کے ان لوگوں کی سہولیات جو ان کو پردان کی ہے اور ان لوگوں کی خوشی کا اہزار نہیں ہم کر سکتے جو ان لوگوں کی چہرے پہ آج خوشی تھی جو سینہ نے یہاں پہ ایسا کام کیا ہے یہ سارا اشرے یہاں کی سرپانچ شمیم اکتر جی کو جاتا ہے جنہوں نے یہاں پہ سینہ کے افسرم کے ساتھ مل کر کیمپ لگایا جائے جو ہماری غریب عوام ہے اس کو یہاں پہ اس کا فائدہ ہو سکے اور سینہ نے ان کی بات کو رکھتے ہوئے یہاں پہ آج ایک میڈیکل کیمپ اور ویڈنری کیمپ لگایا ہے ہمارے ساتھ یہاں کے ایک ستھانی نیواسی موجود ہیں ہم ان سے بات چیت کریں گے جو آج ایک میڈیکل کیمپ اور ویڈنری کیمپ لگایا ہے آپ یہاں پہ آرمی کی طرف سے لگایا گیا ہے ہم بات چیت کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے سر آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے شکریہ جناب آپ کا بہت بہت آپ آئے ہیں سر آپ نے بتائے کہ یہ ایک دور دراز علاقہ ہے بارڈر سے سٹا ہوا علاقہ ہے یہاں پہ آج ہماری جو بھارتی سینہ ہے انہوں نے ایک یہاں پہ ویڈنری کیمپ اور ایک میڈیکل کیمپ جو انسانوں کے لیے لگایا ہے کچھ ایسے لوگ یہاں پہ ہیں جن کو یہاں سے اپنا چیک اپ کروانے کے لیے شہر کی طرف رکھ کرنا پڑتا تھا کچھ ایسے پروار بھی ہیں جن کا اثر گسر جو بڑی مشکل سے ہوتا ہے وہ گاڑی سے کرایا دے کے وہاں نہیں پہنچ سکتے تو آپ یہاں پہ آج جو یہ کیمپ آرمی والوں نے لگایا ہے جو ہمارے بھارتی سینہ لگایا ہے اس کے بارے میں آپ کے کہنا چاہیں گے سر پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں دور دراز ایریے میں آئے باٹر ایریہ ہے تو یہاں پہ آرمی کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ دور دراز ایریہ آرمی یہاں سے پبلک یہاں سے ستر کلومیٹر دور ہے کبھی جاؤ تو ڈاکٹر نہیں ملتے چلو آرمی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کیا وہ یہاں پہ آئے تو اچھی فیسلٹی ہے ہر ایک کی میڈیسن دے رہے ہیں ہر چیز کی تو ٹھیک ہے ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آرمی پہلے بھی ہماری کمبیک کرتی رہی ہے آپ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ کی سرپنچ میڈم جی ہیں یہاں کی شمی مکتر جی کیا ان کو یہ شرح جاتا ہے ہم تو میڈم کے ساتھ ہی ہیں میڈم کو کمبیک کر رہے ہیں اچھی بات ہے میڈم نے کیمپ لگوایا ہے تو میڈم پہ ہمیں بہت پروڑ ہے تو میڈم نے بہت بہت اچھے کام کی ہیں ایسی بات نہیں ہے کیا نہیں کیے ہیں وہ تو پبلک جانتی ہے کیا کیے ہیں کیا نہیں ٹھیک ہے یہاں کی بارتی سینہ نے جو بھی یہاں پہ سسٹم لگایا ہے یہ آپ کو فری آف کاسٹ کر رہے ہیں یا کوئی اس کی پرچی یا کچھ لے دے کے ہو رہا ہے نہیں فری ہے پراپر طریقے سے کیمپ لگا ہے پرچیاں دے رہے ہیں چھوٹے بچوں کو بھی دے رہے ہیں بزرگوں کو بھی دے رہے ہیں لیڈیز بھی ہیں یہاں پہ تیس چالیس ہیں تو اچھی طریقے سے کیمپ ہے ایسی بات نہیں ہے کھانے کی بھی ہے سب کچھ ہے تو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم آرمی کا کیونکہ ہمارے ساتھ پہلے بھی کندے سے کندہ ملا کے چلتی رہی ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ نئی آرمی آئی ہے تو وہ بھی ہم جیسے پہلے رہے ہیں تو ویسے ہمارے ساتھ ٹھیک رہے ہیں یہ تھے ہمارے ساتھ یہاں کے استانیہ نیوازی انہوں کا کہنا ہے کہ جو ہماری بھارتی سینہ ہے وہ یہاں پر صرف میڈیکل کیمپ اور ویٹنری کیمپ نہیں لگایا ہے یہاں پہ کھانے پینے کی ویوستہ بھی انہوں نے کی ہے جو بھی دور دراز سے یہاں پہ ہمارے ماتائیں بہنیں بھائی جو ہمارے بزرگ یہاں پہ آ رہے ہیں ان کو کھانے پینے کا بھی انتظام یہاں پہ کیا گیا ہے میں آپ کو دکھاتا چلوں گا یہاں پہ جو کی آپ کو دکھاتا چلوں گا یہاں پہ ای سی جی کا جو بھی ہے ای سی جی ایسی جی کا بھی بلکل خیاس دیان رکھا گیا ہے یہاں پہ لوگوں کا ایسی جی کیا جا رہا ہے جو کی یہ فیسلیٹی یہاں پہ بلکل مہیا نہیں ہے کسی بھی یہاں پہ ہسپیٹل میں یہاں پہ دوپ پاس جو ان کی ڈسپینسریز ہیں ان کو اگر ایسی جی کروانا ہے تو ان کو ہسپیٹل میں جانا پرتا تھا آج آرمی نے آپ نے طرف سے یہاں پہ ایسی جی مشین لگا کے یہاں پہ جتنے بھی بزرگ آدمی ہیں جن کو کوئی ہرڈ کی ریلیٹنگ پراؤلوم ہے وہ دور دراز ایریہ میں نہیں جا سکتے آپ کو پتہ ہے کہ جس کو ہرڈ کی پراؤلوم ہوتی ہے وہ چل نہیں سکتا ہے اس لیے اس کو پاس میں ہی آرمی نے بھرتی سہنہ نے ایک یہاں کیمپ لگا کے یہاں پہ لوگوں کا ایسی جی بھی کیا جا رہا ہے ہم دکھاتے ہیں یہاں پہ ایسی جی کرتے ہوئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ بی پی مشین بی پی اپریٹرز جو بھی یہاں لگایا گیا ہے یہاں پہ وہ بھی لوگوں کا چک کیا جا رہا ہے یہاں پہ سبھی سوویدہ اپلبد کرائی گئی ہے جو جو یہاں کے ستھانیے لوگوں کو پرشانی کا سامنا اٹھانا پڑ رہا تھا وہ سبھی سوویدہ یہاں پہ اپلبد ہو چکی ہیں ایک اور ستھانیے یہاں پہ موجود ہیں سر آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے ہمیں بتائیں کہ یہاں پہ جو کیمپ لگا ہے اس کا سارا شرے سارا جو شرے کس کو جاتا ہے یہ سر ہمارا میڈم سنشمیب اکھترین نے بلایا ادھر فورید سینہ کو تو اب بہت شاندار کام چلایا ہے یہ بولی سے پہلے یہ کام کوئی نہیں ہویا ہمارے ساتھ اور دوائی کا بھی بہت دنے کے فرس کلاس کام ہویا اس میں اس سے پہلے جو کام نہیں ہویا یہ ہمارا بہت گورنمنٹ کا شکریہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں بھارتی سینہ کے کیسے شکریہ دیا کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ جو ہماری سولتے ہیں ان کی لیے بھی وہ شکریہ ہے جو دوائی کا ادھر گھر میں آگر اتنا کھن دے گا ادھر انگر دوائی بھی آپ کو یہاں پہ فری آف کاش مل رہی ہے بلکل دوائی بھی مل رہی ہے ابھی پچھوں کے لیے بھی دوائی ملتا ہے ادھر تو باقی آدمی کے لیے بھی تو جو آپ کی سرپان شمی میڈم جی ہیں تو ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے بہت شکریہ ازناب علی اتنا کام اس نے کیا اس تو پہلے کسی سرماج نے نہیں کیا آپ کو کیا لگتا ہے ان کو ووٹ دے کے آپ نے اچھا کام کیا ہے بلکل دوائی کام ہوتا ہے اب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں یہاں کی سرپانچ شمی مکتر جی جو تھٹھیالی کی رہنے والی ہیں اور تھٹھیالی کی سرپانچ ہیں جو کی میڈیکل کیمپ انہوں نے آج یہاں پہ لگوایا ہے ہم ان سے بات چیت کریں گے اور جانیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے میڈم جی آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے شمی مہم جی یہ بتائیے کہ یہ آج یہ آپ جو میڈیکل کیمپ لگایا ہے یہ کس وجہ سے لگایا ہے اور کیوں لگایا ہے سر دیکھئے کہ میں تھٹھیالی پانچھل کی پہلے تو میں اپنا نام بتاؤں گی میرا نام شمی مکتر ہے میں تھٹھیالی پانچھل کی سرپینچ اپیل کر رہی ہوں اور میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اتنے دور دراز علاقے میں آپ یہاں میری پانچھائت تک پہنچے میں آپ کے چینل کا سواگت کرتی ہوں اور آپ کا ویلکم کرتی ہوں اور تھینکیو سر دیکھئے کہ میرے سے پہلے انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک میری پانچھائت میں کوئی سولیات نہیں تھی تو میں نے ایک دن میں یہ سی او صاحب سے ملی میں نے کہا آپ کے پاس ست بابنہ کے تیہد آپ کے پاس سمان بغیرہ اور پیسہ آتا ہے تو میری پانچھائت کو میری پانچھائت میری پانچھائت جو ہے زیرو کلومیٹر پہ ہے اور میری پانچھائت میں کوئی سولیات نہیں تو انہوں نے میں نے ان کو اپیل کی ان کے آگے تو انہوں نے آج ست بابنہ کے تیہد انڈیا نارمی نے میرے گریب ایوام کی بہت بڑی ہیلپ کی تو پشوں کے لیے بھی دوائیاں بغیرہ لے کے ان کو پشوں کو بھی دی اور لوگوں کو بھی میری گریب ایوام کو آج بہت اچھے ڈاکٹر یہاں بیٹھے ڈاکٹر منگائے میں نے تو لوگ میرے بہت خوش ہیں تو لوگوں کو ستر کلومیٹر رجوری جانا پڑتا تھا ایک دوائی لینے کے لیے تو سار یہاں میں نے میڈیکل کمپ اس لیے لگایا کہ میری گریب ایوام مجھے ووڈ دے کے میری گریب ایوام نے مجھے بنایا تو میں نے ان کی سولیات کے بارے میں بھی میں نے سوچنا ہے سار میری دیکھو کہ میری روڑوں کا کیا حال تھا پہلے لیکن انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آج میری روڑیں بجلی پانی کہ انشاءاللہ میرے اچھے کام ہوئے ہیں تو سار میں بھی یہ آگے چاہتی ہوں میں گورنمنٹ کا بھی شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ آج دو سو مکان میرا پی ایم ای وائی میں بنا ہے سار تو آواز پلاس جو ابھی شروع ہوئے سار اس میں میرے دو سو مکان اس میں بھی میں نے لوگوں کے جو ہیں فائلیں بغیرہ لے کے میں نے جمع کروئے ہیں سار تو میں ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ نے جو میڈیکل کیمپ لگایا ہے دور دراز کے علاقے سے لوگ آئے ہیں یہاں اپنے آپ کو چیک کروانے کے لیے ہم نے دکھایا ہے اپنے چینل کے معجم سے یہاں پہ ای سی جی بھی لوگوں کا یہ آرمی ہماری بھارتیہ سینہ ای سی جی بھی لوگوں کا کر رہی ہے بی پی مشین بھی لائی ہے وہ بھی چیک کر رہی ہے سب کو سولیت بھی دے رہی ہے اس کے علاوہ یہ ہماری جو بھارتیہ سینہ ہے یہاں پہ لوگوں کو کھانے کا یہاں پہ بھی انہوں نے لوگوں کے لیے رکھا ہے کہ کوئی بھوکا یہاں سے نہ جائے تو میں کہتا ہوں کہ آج تو آپ نے کیمپ لگایا ہے اس سے آگے بھی کیا یا سے کیمپ آپ لگاتی رہیں گی یا کچھ آپ کی منچہ کچھ اور ہے یا گورنمنٹ سے اپیل کریں گے یہاں بھی ایک چھوٹی سی ڈسپینسری ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے دیکھا آج میں نے ویزٹ کیا ہے اس علاقے میں آگے بڑی بار آیا ہوں لیکن آپ کا جو ایریا ہے اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں مجھے بھی اپنی گاڑی لانے میں اتنی پریشانی ہوئی ہے یہاں پہ تو یہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی بس کی سروس لگی ہوگی جس سے لوگ یہاں سے شہر پہنچ سکیں یہاں سے بس سروس نہیں لہونے کا ان لوگوں یہاں سے پیدل ہی نیچے کیری تک جانا پڑتا ہے وہاں سے گاڑی ملے گی ہسپٹل جانا پڑتا ہے تو آپ ہمارے چینل کے مادے ہم سے گورنمنٹ سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے سر میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ میری جو بارڈر ایریا پنچائد ہے جو تو سولیات مجھے آرمی سے انڈین آرمی سے مر رہی ہے ان کا میں ویلکم کرتی ہوں اور شکریہ آدھا کرتی ہوں انڈین آرمی کا کہ انہوں نے اپنا کمتی سما نکال کے میرے گریب ایوام کی سولیات کے بارے میں سوچا اور دوائی بغیرہ اور کھانے کا انتظام کیا میں یہ انڈین آرمی کو مبارک دیتی ہوں اور ان کا ویلکم کرتی ہوں کہ آنے والے آگے سمیں میں بھی آپ کا تال میل ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ میں بھی اپنے بھائیوں کی طرح عزت دیتی ہوں اور ان کا ویلکم کرتی ہوں یہ تھے ہمارے ساتھ یہاں کی سرپانچ شمی مقتر جی جنہوں نے یہاں پہ اتنا اچھا میڈیکل کیمپ لگایا اور میڈم جی آپ ہم سے کچھ اور کہنا چاہتے ہیں سر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے سے پہلے کچھ نہیں ہوا تھا میری پنچائد میں آج میری پنچائد میں بنکر بنے اور کافی سولیات ملی سر ایک مجھے تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے پرابلم یہ آ رہی ہے سر میرا ایک گھو ہے مٹھی دڑا میرے چار پنچائد کے چار ویلیج ہیں سر جو مٹھی دڑا ویلیج ہے اس کی لفٹ سکیم چاہ رہی تھی لیکن اس مٹھی دڑے کی سکیم کے ساتھ میرے تین گھو جو ہیں وہ کاتے گئے وہ کس طریقے سے کہ انہوں نے کہا کہ جو مٹھی دڑا گھو ہیں وہ لفٹ سکیم پوری تھٹھیالی پونٹھل ڈونگی بنیالا میں چاہ رہی ہے لیکن نہیں سر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میرے اس ایک ہی ویلیج میں پانی کی سولیات ہے اور میری تھٹھیالی ویلیج پونٹھل ویلیج ڈونگی بنیالا ویلیج سر یہ اس میں نہ کوئی پائپ ہے نہ پانی کی سولیات ہے میں گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ میری گریب ایمام جو ہے بہت پریشان ہے اس کا مطلب یہاں کے جو ایکسین ہے پی اچی ڈپارمنٹ جل شکتی جس کا نام دیتے ہیں وہ کی لوگوں کے گھر گھر پانی پہنچے گا کیا آپ کہتے ہیں کہ ان کی سرہ سر یہ نلائکی ہے بلکل سر میں انہیں ان کے کئی بار میں ان کے آفیز میں جا چکی ہوں سر میں نے کئی بار میں نے ریپیٹ کیا یہ چند دنوں میں ہمارے ڈی سی صاحب آئے تھے یہاں بلکڈونگی میں میں نے ان کے آگے بھی ریکویسٹ کی اور میں نے اپیل کی کہ میری گریب ایمام جو ہے وہ بہت پریشان ہے پریشان لوگوں نے اسی لیے مجھے چنا اسی لیے لوگوں نے مجھے ووڈ دیئے کہ میڈم ہمارے کام کرے گی آج اگر میں ان لوگوں گریب ایمام کے ساتھ میں نہیں چلوں گی تو فیرہ لوگوں کا کیا فائدہ ہوا مجھے ووڈ دینے کا میں لوگوں کا بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ میری گریب ایمام جو ہے میرے پر خوش ہے اور وہ بولتی ہے کہ میڈم اچھا کام کر رہی ہے لیکن ڈپارٹمنٹ کو بھی ہونا چاہیے کہ جو دور دراز علاقہ ہے میری بارڈر ایڈیا پنچائد ہے زیرو کلومیٹر میری پنچائد ہے میری پنچائد کو گورنمنٹ سے میری پردان منطری سے میری اپیل ہوگی میری گورنمنٹ سے گورنل صاحب سے میری اپیل ہوگی کہ میری پنچائد کو سینہ تو اچھے ڈنگ سے دیکھ رہی ہے اور جو ڈپارٹمنٹ ہمارے ہیں میری پنچائد کی ساتھ جو تین میرے ویلج ہیں ان کی مجھے ڈی پی آر ابھی تک نہیں ملی سر تو آپ کیا کہ چاہتی ہیں کہ اگر آپ کی یہ جو مانگ ہے پوری نہیں ہوئی جیسے آپ کی پنچائد نے پانی کی پراؤلوم بھری زیادہ زیادہ آرہی ہے لوگوں کو پانی کی پراؤلوم آرہی ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ اگر آپ کی یہ مانگ پوری نہیں ہوتی ہے اگر وہاں لوگوں کو پانی نہیں ملتا ہے تو آپ اس کے اوپر کیا قدم اٹھانا چاہیں گے سر میں یہ کہتی ہوں کہ میں اپنی گریب عوام کو لے کے سر لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ اتریں گے میں یہ آپ کو دعوی سے کہتی ہوں کہ میں وہ تین سال ہو گئے مجھے سرپینچ بنے ہوئے دیکھو لوگوں کا اس وقت کتنا رش ہے ابھی پانی پینے کے لیے کوئی سولیات نہیں ہے سر ایک یہاں ہمارا چشمہ ہے وہ بھی میں نے بنوایا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ پیچھے سے اتنا پیسہ دے رہی ہے ڈپارٹمنٹ کو دے رہی ہے تو ڈپارٹمنٹ کو کیا تکلیف ہے ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں دیکھ رہا میری پنچائد کو میں تو اپنی پنچائد کی بات کروں گی بلاک میرا ڈنگی ہے میں پورے بلاک کی بات نہیں کروں گی سر تو میری پنچائد ایک روڈ میری نکلی تھی سر شاہ پر ٹوٹھٹھیالی سر اس روڈ کی آپ چل کے آئے ہیں اب وہ اس کی روڈ کی آپ نے خود حالت دیکھی کہ اس روڈ کی کیا حالت ہے اس روڈ میں تو پشوں چلنے کے قابل وہ روڈ نہیں ہے سر یہ میرے والی روڈ شاہ پر ٹوٹھٹھیالی سر تو اس کا میں نے ڈی سی صاحب کو بھی اپیل کی ہے میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ سر اس کو تھوڑا سا بنایا جائے ایک چھے میں جائے ہوئے سر اس کو لک پڑے ہوئے تو لک سر جو ہے پوری پیکل کے نکل گئی ہے وہ لک جو ہے ٹھکی دار نے یہ ڈپارٹمنٹ نے سہی نہیں ڈالی سر آپ ہمیں بتائیں کہ یہاں پہ اس مدے کو لے کے آپ کبھی اپنے اوپر جواب کے بی ڈی سی ڈی ڈی سی یہاں پہ بھی ہیں دنگی بلاک میں ان کے پاس گئے انہوں نے کیا شواسندی آپ کو سر دیکھئے میں نے تو ڈی ڈی سی ڈی ڈی سی کے ساتھ تھی شانہ پہ شانہ تھی وہ سب کو پتا ہے لیکن میں نے ان کو بھی کہا کہ میرے پنچائد کو دیکھو کوئی اگر جہاں کوئی روڈ بنتی ہے کوئی اور مسئلے ہیں تو آپ نے جو آپ کے پاس فنڈس آتے ہیں تھوڑا سا مجھے بھی دے دو مجھے نہ دو میرے گریب امام کو دے دو تو سر تھوڑا 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 تلی اگر ایک ایک بھوند سے تلا بھرا جاتا ہے سر اگر جیسے میں کر رہی ہوں ایسے میرے بھائی ڈی ڈی سی بی ڈی سی بھی کریں تو انشاءاللہ پنچائد کی ترقی ہو سکتی ہے سر میں اپنی پنچائد کو سمارٹ پنچائد بنانا چاہتی ہوں سر گریب امام کو میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں سر کچھ میرے لوگ ایسے ہیں سر بارڈر ایریے کے لوگ ہیں سر میری یہ گورنل صاحب سے بھی اپیل ہوگی کہ اگر جب بھی کوئی پورٹروں کی برتھی ہو تو اس میں وہ تھوڑا سا میری پنچائد کا دیان رکھیں سر تو باقی سر گورنمنٹ کا بھی میں شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں سر ایک پوائنٹ میرا رہا گیا سر سوری وہ جو سر ایک روڑ میری ٹیک ٹو پونٹر روڑ میں نے اس کا ساڑھے چار کروڑ رپیہ میں نے اس کا سیکٹیٹ سے سیکشن کروا کے لائے سر چند دنوں میں ویڈ دن ڈیز اس کا ٹنڈر بغیرہ ہونے والا ہے سر تو لوگوں کے لیے میں تو بہت سولیت کر رہی ہوں جیسے میں کر رہی ہوں ایسے ہماری گورنمنٹ گورنمنٹ دے رہی ہے پردان منطری سے بھی میری یہ اپیل ہوگی کہ میری پنچائد کو ون نمبر پہ دیکھا جائے اور اچھے کام ہوں جیسے میری میری دل کی تمنہ یہ ہے کہ میں اپنی پنچائد کو اور میرے اپنے گریب لوگوں کو میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں تو لوگ میرے خوش ہوں گے تو میرے دل میرا دل بھی خوش ہوگا سر شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ شمیم اکتر جی یہاں کی سرپنچ میں بھی اپنی طرف سے یہاں کی ایڈمیشیشن سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں آج پہلی بار میں آیا ہوں دور دراز بارڈر ایریا میں یہاں کی جو میں نے حالت دیکھی میں نے بھی بڑی مشکل کا سامنا کر کے یہاں پہ پہ پہنچا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ میری پنچائد کو فرس پریورٹی ملنی چاہیے پہلے دیکھنا چاہیے ان کا کہنا بلکل گلت نہیں ہوگا کیونکہ یہاں کی جو جنتا ہے بہت ہی گریب جنتا ہے یہاں کی لوگ جو ہیں ان کو صبح کھایا ہے شام کو کھانا ملے یا نہ ملے ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے اس لیے میں اپیل کرتا ہوں ڈسٹرک ایڈمیسٹرشن سے کی اس پنچائد کو سب سے پہلے پریورٹی میں رکھا جائے جو جو بھی یہاں ان کی ڈیمانڈ ہے ان کو پورا کیا جائے چاہے وہ روڈ کو لے کے ہو بھجلی کو لے کے ہو پانی کو لے کے ہو مین ہماری یہاں لوگوں کی یہی تین ہی شکایتیں رہتی ہیں کہ ایک ان کو بھجلی پوری مہیا ہونی چاہیے ایک پانی ہونا چاہیے اور ایک جو کنیکٹیوٹی روڈ کی ہے جو انسان کہیں ایک ستان سے دوسرے ستان میں پہنچا جائے تو اسی کے ساتھ میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں شکریہ جائے جائے بار